مزاج پرو ہیمنٹی رکھنا ہے آپ نے انسانیت کو سپریم کرنا ہے کلاسیز میں نہیں جانا ایتنی سیٹی میں نو آپ انٹی ریسسٹ ہیں پرو ہیمن ہیں سارے گلوپ کو ہیبیٹیبل گلوپ میں بدلنا چاہتے ہیں پیسفل گلوپ میں جہاں ڈس ایگریمنٹ ضرور اگزسٹ کرے اختلافات ضرور موجود ہوں لیکن کو اگزسٹنس کا لیول بھی ہوں یہ ہے دنیا کا آئیڈیل سیٹ اپ اور سٹوڈنٹ جب یہ بات کرے گا کہ میوچل کو اگزسٹنس اور کریشن اور اسٹبلشمنٹ آف دا ملٹی کلچر ملٹی لیجے سیسائیٹی آن دیس ہول گلوپ دیکھیں اپارتھائیڈ کے بھی ہم خلاف ہیں وہ کلر کی بیس پر انسانوں کو تقسیم کیوں کریں زبانوں کی بیس پر انسانوں کو کیوں تقسیم کریں جیوگرافیکل ہیبیٹیٹ کی وجہ سے انسانوں کو کیوں تقسیم کریں انسان کو تقوی کی بنیاد پر تقسیم کیوں نہ کریں کریکٹر اور انٹیگریٹی کی بنیاد پر تقسیم کیوں نہ کریں پھر آپ بات کریں جسٹس میرٹ اور فیر پلے کی کتنا بڑا دنیا کا شخص ہو پریزیڈنٹ ہو سپر پاور کا ہو اگر وہ جسٹ نہیں ہے فیر نہیں ہے میرٹ کو پیشنظر نہیں رکھتا دی ورڈ has to fight with him اس لیے کہ دنیا کا مستقبل جسٹس فیر پلے کے ساتھ منسلک ہے یہی فیوچر ہے انسان کا یہی انسان کی میراج ہے جہاں انس نے پہنچنا ہے کہ آپ جنڈر کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کر دیں آپ علاقے کی وجہ سے کر دیں میرے گاؤں کا رہنے والا ہے میرے ریجن کا ہے میرے صوبے کا ہے میرے ملک کا ہے یقین کریں go beyond the national frontiers and when you start talking about the humanity you will be elevated I tell you قرآن اور اسلام elevate یاہیون ناس کہہ کر ہوا ہے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں بی بیوں سے اس نے سلوک کرو اگر آپ کے گھر میں کچھ سرونٹ ہے اس کو وہ کھلاو اور پہناو جو خود کھاتے اور پہناتے ہو humanity کو address ہے نا دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے کافروں سے جنگ ہو رہی ہے نون بلیورز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے نون مسلمز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے انہی کی عورتیں ہیں انہی کے بچے ہیں انہی کے بڑے ورد ہیں ان سے جنگ نہیں کرنی ان کو کچھ نہیں کہنا وہ تو کمزور ہیں نا توہ ہیں وہ تو کوئی آپ سے جنگی نہیں کر رہے بہادری کا انداز دیکھو اس کو کہتے ہیں بولڈ یہ ہے اسلام کی بہادری جس کو یہ کہتے ہیں ملیٹنٹ ہے لکھ دیا ہے دشمن کی فصلیں ہیں درخت ہیں زمین پر کائم رہنے کو کس گریس کے ساتھ یہ انٹر ہو رہے ہیں مسلمان فاتح